موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں روما خورم آپ دیکھ رہے ہیں ایف پی پی نیوز ڈسٹرک کرنگی پریس کلپ کے بانی صدار ایف پی پی نیوز کے بیرو چیپ علامہ رستم قادری کے خلاف جھوٹی ایف ای آر کی تحقیقات کی جائے عبدالقریب جیلانی کا آجی سن سے مطالبہ میں حق پر ہوں جھوٹے من گھلت مقدمے دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں علامہ رستم قادری ڈسٹرک کرنگی پریس کلپ کا ہر میمبر رستم قادری کے ساتھ ہر محاس پر کھڑا ہے سیف الدین قادری علامہ رستم قادری سینئر صحافی ہیں مظلومے کے مسائل حل قرار لکھتے ہیں سردار محمد صابر ابباسی لکھنا سوسائٹی قرنگی میں غیر قانونی دیوار علا حکام کی ہدایت پر مصمار کی ایکسین قرنگی کے ڈی اے زائد حسین کا موقع قرانچی زلہ قرنگی کے علاقے لکھنا سوسائٹی میں انتظامے کی جانب سے عوام کا راستہ رکھنے کے لیے غیر قانونی دیوار کا عام کر دی گئی تھی اہلیا نے علاقہ پلارٹ کے مالک اور عوام کے احتجاج پر قرنگی کے ڈی اے نے کیا علا حکام کی ہدایت پر قرنگی کے ڈی اے ایکسین قرنگی کے ڈی اے زائد حسین نے بما پولیس اور عملے کے غیر قانونی دیوار کو مصمار کر دیا اور عوام کی سہولت کے لیے عام دورت کا رستہ کھول دیا جبکہ اس دوران لکھنا سوسائٹی کے انتظامے نے پولیس موبائل کے ڈی اے کے عملے کو بھی ارغمال بنایا تھا لیکن کیڈی افسران نے درگزر سے کام دیا اور سرکار میں مداخلہ کا مقادمہ یا درخواستے جمع نہیں کرائیں اس کا مدوری کی وجہ سے لکھنا سوسائٹی کے ولی محمد نے سرکاری افسران اور ڈیسٹرک قرنگی پریس کلب کے صدر روسم غادری کے اخلاف منگھڑت احفیار درد کروا دی روز نامہ ترجمان وطن کے ایڈیٹر انچارڈ اور ڈیسٹرک قرنگی پریس کلب کے سرپرس عالی عبدالکریم جلانی نے آئی جیسی سے مطالبہ کیائے کہ جھوٹی اپی آر کی تحقیقات کی جائے سازش کے تحت ایف ای آر میں بقو سولہ نومبر کا درد اور ایف ای آر بائیس نومبر کو درد کی گئی ہے ڈیسٹرک قرنگی پریس کلب کے صدر علامہ روسم غادری نے اپنا موقع دیتے ہوئے کہا ہے کہ لکھنا سوسائٹی میں بطور صحافی موجود تھا اور اپنے صحافتی کی ذمہ داریہ پوری کر رہا تھا جبکہ ڈیسٹرک قرنگی پریس کلب کا میں صدر ہونے کے ناتے عوام کے مسائل حق کروانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرتا ہوں لکھنا سوسائٹی پر قابض منیجمنٹ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کا یہاں عمل دخل نہیں ہے جبکہ ایس بی سی یہاں کا نقشہ پاس کرتی ہے اور کے ڈی اے غیر قانونی تعمیرات کو مصمار کرتی ہے علامہ روسم قادری نے کہا ہے کہ جھوٹے منگرت مقدمات سے میں ڈڑنے والا نہیں ہوں اور حق پر ہوں حق پالو کے ساتھ دیتا رہوں گا روز نامہ ترجمان وطن کے سیٹی ایڈیٹر اور ڈسٹرک پریس کلب کے سینئر نائب صدر محمد صحیف قادری نے کہا کہ ڈسٹرک رونگی پریس کلب کے تمام امران شدید اضافات مزمت کرتے ہیں اور علامہ رستم قادری کے ساتھ کھڑے ہیں روز نامہ ترجمان وطن کے چیف ریپورٹر سردار محمد صابر عباسی نے کہا کہ علامہ رستم قادری کے صحافتی خدمات سب کے سامنے ہیں اور صحافتی فرائض ادا کرتے ہوئے مظلموں کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے مسائل ہر کل کے پھر کرنے کے لئے حقوں کوشش کرتے ہیں اس پاکے کی بھر کو مجمع کرتے ہیں اور صحافتی نے خدمات حوالے سے علامہ رستم قادری کو خراج جہسی پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فرسائٹی کے لئے پیڈ نے غیر قانونی قدم اٹھایا تھا جس کی وجہ سے ہم نے کے ڈی اے اور ساتھیوں سے راپتہ قائم کیا تھا اور کھڑی ایڈی ٹیم اور کے ڈی اے کے افترات کے سفر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اے آئی جی سن سے امطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جھوٹی اے فی آر کو فتم کرے موسیقی